نمسکر کئی بار ہم ایسے ویکتیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت سفل ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی آسان ہے انہیں سب کچھ کتنی آسانی سے مل لیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کوئی بھی ایسا سفل ویکتی نہیں ہے جس نے سفلتا سے پہلے اسفلتا کا سامنا نہیں کیا ہو سکتا ہے انہیں بھی جیون میں بہت سی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو بہت سی اسفلتاوں کو دیکھنا پڑا ہو تب ہی آج وہ جا کر اس سفلتا کے مقام پر پہنچنے ہیں جیون ایک سنگھرش ہے اور ہر ویکتی کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار ہم ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جنگی میں جہاں پہ ہمیں پہنچ کے لگتا ہے کہ اب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے یا کچھ نہیں ہو سکتا اب ہم بالکل فیل ہو چکے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہمیں کبھی بھی سنگھرش سے نہیں بھاگنا چاہیے ہمیں کبھی بھی کٹھنائیوں سے بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ کچھ کٹھنائیوں سے بھاگنے کا مطلب نئی کٹھنائیوں کو نمانتر دینا ہے اگر ہم ایک سیٹ آف پرابلم سے نکلتے ہیں تو دوسرا سیٹ آف پرابلم ہمارے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے ہمیں سنگھرش کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس سنگھرش کو چھوڑنا نہیں چاہیے آج میں کوئی چھوٹی چی کہانی سناتا ہوں ایک تتلی کی کہانی تتلی کے سنگھرش کی کہانی ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ ایک پارک میں گیا اور اس نے ایک پیڑ کے نیچے ایک تتلی کا کھول دیکھا اس نے دیکھا کہ وہ تتلی اس کھول سے نکلنے کے لیے بہت سنگھرش کر رہی ہے تو اسے دیکھ کر دیا آگئی اس نے سوچا مند میں کہ میں کیوں نہ اس تتلی کو باہر نکال دوں تاکہ اسے اس سنگھرش کا سانہ نہیں کرنا پڑے تو اس نے اس تتلی کو اس کھول سے باہر نکال دیا لیکن جیسے ہی اس نے تتلی کو کھول سے باہر نکالا وہ تتلی مر گئی اب بچہ بہت پریشان ہو گیا اس نے سوچا کہ یہ کیا ہویا میں تو تتلی کی مدد کر رہا تھا وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں میں نے تتلی کو کھول سے باہر نکال دیا اور وہ تتلی مر گئی تو ماں نے کہا بیٹا یہ سرشتی کا نیم ہے نیچر ایسے ہی ہوتی ہے تتلی اس کھول سے نکلنے کے لیے ایک سنگھرش کرتی ہے جس سے کہ وہ ایک بہت سندر تتلی بن کے اس دنیا میں جیئے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو اس سنگھرش سے گزرنے ہی نہیں دیا وہ جو سنگھرش ہے اس تتلی کو اور سٹرانگ بناتا ہے تو آپ نے اس کا وہ سنگھرش ختم کر دیا وہ سٹرانگ بننے کی جگہ ویک ہو گئی اور وہ مر گئی تو زندگی بھی ہماری ایسی ہی ہے کہ اگر ہم سنگھرش سے بھاگیں گے تو ہم اور کمزور ہو جائیں گے ہمیں ہر سنگھرش کا سامنا ایک نیڈر اور مضبوط ارادے کی جیسے کرنا ہے تب ہی ہم زندگی میں سفل ہو پائیں گے تو پلیز نیڈر گیوپ نیڈر گیوپ نیڈر گیوپ آن اینیثیگنی لائیف کیپ گوئین آگے بڑھتے رہیے اور اس زندگی کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے جینے کے لیے سنگھرش کا ہر سنگھرش کا ڈٹ کر سامنا کیجئے گوڈ بیسا سو موسیقی